بھیوانی حلچل प्रकर सोतंतरता सिनानी एवं बाल अश्रम भिवानी के संस्तापक लाला लाजपत्राई जी के जनम स्मरण दिवस के उपलक्ष में किया गया भाशन एवं कविता पाथ प्रत्योगिता का आयोजन जी आरपी पुलिस द्वारत जहर खुरानी को लेकर चलाया गया जागरुपता अभियान सड़क दुरगटना में सत्नाली के समीप हुई एक वैक्ति की मौत पुलिस जूटी जाच में राज के वरिष्ट माध्यमिक विध्याले हालूवास में मन की बात कारेकरम का किया गया आयोजन लंबे इंतजार के बाद रेल्वे स्टेशन पर बने वाता नुकूलित वेटिंग हॉल। सवाल्यों को मिलेगी बड़ी राहत। लगबग एक करोड की लागत से बनकर होगा तयार। सारजनिक स्थलों पर धुर्मपान करना पड़ेगा भार्य। स्वास्ते विभाग करेगा चालान। दादरी जिले के गाउं पैतावास कला में अमर शहीद सुबेदार देईराम की प्रतिमा अनावरन पर किया गया समारों का आयोजन और अब खबरे विस्तार से स्वतंतरता सेनानी और बालसे वाष्रम के संस्थापक लाला लाजपत राय का 156 जनम दिवस मंगलवार को हर्शो लास के साथ मनाया गया। इस अफसर पर स्थानी बालसे वाष्रम में अंतर विद्याले कवीता वे भाषन परतियोगिता का आयोजन किया गया। साथी बच्चों द्वारा मन मोहक देश भक्ती से ओध प्रोथ संस्कृतिक कालेकरम भी पेश किये गए। बच्चों की भाषन कला को देखकर वे कवीताय सुनकर मंत्र बुग्द हो गई। आपको बता दे कि इस प्रतियोगिता की शुरुवात 51 के साथ की गई। वहीं प्रतियोगिता में विज़ाई रहे विध्यारतियों को मुख्याती दुद्वारा पुरसकार भी वित्रित किये गए। मिलकर सहते हैं, सबने मिलकर ठान लिया है, भारत का इशिगान करो, बच्चों इसे प्राण करो, खौलिदी वाली प्रिस्टमस। जी नहीं इस आश्रम की स्थापना की थी, कुछ बच्चे, कुछ सतर बच्चे जो हैं ना तकरीबन 1930 के 1865 के करीब हैं इसी में, वो कुछ अंग्रेज मिशिनरी उनको इसाईं बनाने के चक्र में, बच्चे बच्चों को ले जा रहे थे हिंदू बच्चों को ले जा रहे थे, तो जब लाला जी को, लाला जी ही सार में प्रैटिस करते थे, وकालत करते थे, اور جب ان کو پتہ لگا کہ بھی ایسی یہ بات ہو رہی ہے ہمارے ہندو بچوں کو یہ عیسائی بنانے کے لیے یہ لے جا رہے ہیں انگریز تو انہوں نے کورٹ میں جا کر یہ سٹے لیا اس چیز کا کہ بھی یہ بچوں کو نہ لے جائیں کہ یہ ان کا دھرم پریورتن کریں گے اور گلت بات ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم ان کی بچوں کی پالنا ہم کریں گے ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کو سٹے ملا اور ان بچوں کو لالا لاج پترائے کی سپرداری میں ان کو لالا لاج پترائے کو گارجین بنا کر ان بچوں کو ان کو سونپ دیا گیا سر آج کا کیا کارے کرم ہے نا تھا لگے ہمارا یہ کارے کرم جو ہے آج یہ ان کی یاد میں ہم ہر سال یہ کارے کرم کرتے ہیں بھاشن ایمم کویتہ پاٹ پرتی اکتہ کا کارے کرم کرتے ہیں یہاں پر اور ایک سیلڈ ہم دیتے ہیں یہ انتر راج یہ زلا جو ہے نا پنجاب کے سری لالا لاج پترائے نے کی تھی ان کے جنم ستابدی کے افسر پر ایک قویتہ پاٹ اور بھاشن پرتی یوگتہ انتر ودیالے بھاشن پرتی یوگتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے پیشوں کو جو وشہ قویتہ پاٹ کا رہا اور جو وشہ بھاشن کا رہا اس میں آرے سما سوامی دیانند کا جیون پریچے رہا اور لالا لاج پترائے جی کا جیون پریچے رہا اور راشتر بھکتی قویتائیں تھی جو کہ آج کی سمیہ کی آوشکتہ ہے بچوں میں راشتر چیتنا جگانے کے لیے راشتر واد کا بھاؤ جگانے کے لیے زہر خورانی کی گھٹناوں کے مددے نظر منگلوار کو جی آر پی پولیس دوارہ ریلوے سٹیشن پر جاگ رکتہ ابھیان چلایا گیا ایس ایس پی ریلوے ہریانہ کے نردیش آنوسار یہ ابھیان چلا کر یاتریوں کو زہر خورانی کی گھٹناوں کے لیے جاگ رک کیا گیا منگلوار کو جی آر پی پولیس دوارہ بھیوانی ریلوے سٹیشن پر زہر خورانی کو لے کر جاگ رکتہ ابھیان چلایا گیا تتہہ ایس زہر خورانی کے تحت انیک لوگوں کو جاگ رکتہ بھی کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہر ویکتی کا سامان ویادھار کارڈ بھی چیک کیے گئے وہیں اس موقع پر جی آر پی انچارج کرشن کمار نے بتایا کی ایس ایس پی ریلوے ہریانہ کے نردیش آنوسار آج زہر خورانی کو لے کر یہ ابھیان چلایا گیا ہے وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ابھیان کے چلتے انہوں نے ناغریکوں کو کسی بھی انجان ویکتی سے کچھ بھی سمان نہ لینے کی ہدایتیں بھی دی ساتھ ہی انہوں نے کہیں بھی لاواری سمان یا کوئی سندگ ویکتی دکھنے پر تورند پولیس کو سوچنا دینے کی اپیل بھی کی آنے جانے والی گاڈیوں میں یادرے کی چیکن کی جائرہی ہے جس سے کوئی اپنے گھٹنا نہیں ہو سکے ان کو کسی انجان ویکتی سے کوئی نشلی چیز یا کوئی کھانے پینے میں کی لیے سمجھا جا رہا ہے کسی انجان ویکتی سے کبھی نکھائیں اب میں آس پاس یادری ساؤدہ نہیں رکھیں کوئی لاواری سامان نہیں رکھا ہو اسے بار بار چیکنگ کی جاری ہے اور یادریوں کو سوچت کے جا رہا ہے اور نسا مکتی کے سماندھ میں بھی سمجھا جا رہا ہے سومور شام ستنالی کے سمیب ایک سڑک حادثہ گھٹیت ہوا جس میں اگیات وہن کی چپیٹ میں آنے سے بائک سوار یوک کی موت ہو گئی تیس ورشے مرطک پردیب گاؤں راملواز کا نیوازی تھا اور ستنالی سے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا سومور شام کو ستنالی کے سمیب سڑک حادثے میں ایک تیس ورشے یوک کی اگیات وہن کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی وہیں مرطک کے پڑوسی نے بتایا کہ مرطک کا نام پردیب کمار تھا جس کے عمر لگ بھگ تیس ورش تھی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ مرطک ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا تتہ سومور شام کو جوہ ستنالی میں اپنے کسی رشتے دار کو چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں راملواز آ رہا تھا تب ہی اچانک راستے میں اس کی بائی کو کسی اگیات وہن نے ٹکر مار دی وہیں پردیب کو گھائل اوستہ میں جلہ سامانیہ سپتال لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرط گھوشت کر دیا وہیں پولیس ادھکاری پوان کمار نے بتایا کہ مرطک کے دادا دل بیر کے بیان پر کاروائی کرتے ہوئے شو کا پوسٹ موٹم کروا کر شو پریجنوں کو سوپ دیا گیا ہے یہ شر ہے اپنے کوئی رشتہ دار کو ستراری سے دکھا رہا تھا وہاں تیو رشتے میں کوئی سات دن سے اچھا دن سے دکھا تھا کس چیز بے تھا یہ یہ بائی کو تھا یہ کن کی دکھنا ہے ہمارے پاس ہانا بار ہمیں پکی جیز بیوانے سے کھیلکون پرابت ہوئا تھا کہ پردی سنوک رام کو آ رہے رام رامنواز آ رہا سنوک رہے لہوکر اور جیز بیوانے میں مانگلواز کو حلواز کے راجے کے ورشت مادمک ویدیالے میں واد سمواد من کی بات کارکرم کا آیوجین کیا گیا بالی کا منچ کارکرم کے تحت اور اپنے من کے ویچاروں کو پرکٹ کرتے ہوئے جیوان کے کھٹے میٹھے انباب ساجہ کیے آج راج کے ورشت مادمک ویدیالے حالواز میں بالی کا منچ کارکرم کے تحت رول موڈل کے ساتھ بالی کاوں کا واد سمواد من کی بات کارکرم کا آیوجین کیا گیا اس کارکرم میں ویبھاگ کی اور سے رول موڈل کماری دکشا نے بھاگ لیا اور گاؤں میں ایک آنگنواری کارکرتا سواستے کے اور سے اے 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 ایم ساویتری دیوی اور گاؤں سے تین ٹاپ لڑکیاں سپنا تنو وے ہیما نے اپنے ویچار پرگٹ کیے وہی پرچارہ شریمتی سروج بالا نے اس کارکرم کا شبارم کیا اور لڑکیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی شکشات دی اس کارکرم میں لڑکیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اور سبھی نے آپس میں اپنے من کے ویچاروں کو پرگٹ کیا تتہا اپنے جیون کے کھٹے مٹے انوبوں کو شیئر بھی کیا راج کی ورش مادمی دیلے ہلو آس میں آج سکسیا ویباگ کی اور سے بھیجی گئی ایک گاؤں کی دکسیا نامتے لڑکی تھی جس نے رول موڈل کا کارکرم میں بھاگ لیا بالکہ منچ کارکرم میں من کی بات میں رول موڈل نے لڑکیوں کے ساتھ اپنے من کے ویچاروں کو پرکٹ کیا اور اس کے جیون میں آنے والی جو بھی کار چڑھاؤ تھے ان کو لڑکیوں کے ساتھ سیر کیا رول موڈل کا مین دس سے یہ ہے کہ جو اس نے اپنے جیون میں کٹھنائیوں کو انوبہو کیا وہ اپنی چھوٹی بینوں کے ساتھ سانجھا کرنا اب جلد ہی بیوانی ریلوے سٹیشن پر بھی یاتریوں کو واتانو کلیت ویٹنگ ہال کے سوویدہ ملے گی سات سال کے بعد اب مہیلہ اور پورشوں کے لیے الگ الگ ایسی ویٹنگ ہال جلد ہی بن کر اب تیار ہو جائیں گے بیوانی ریلوے سٹیشن پر آنے جانے والے سواریوں کے لیے سات سال بعد واتانو کلیت ویٹنگ ہال کی سوویدہ ملے گی آپ کو بتا دے کہ مہیلہ وے پورش یاتریوں کے لیے الگ الگ ویٹنگ ہال بنیں گے تحت ساتھ ہی ایک کومن رومی بنایا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ واتانو کلیت ویٹنگ ہال کا نرمان کار رہے ریلوے جی ایم کے آنے سے پہلے پورا کر لیا جائے گا تقریباً سات سال پہلے ریلوے سٹیشن کی ویویستہ پریورتن کے ساتھ ویٹنگ ہال کو ادھکاریوں کے کاریالے میں بدل دیا گیا تھا جس کارن یہاں یاتریوں کی سوویدہ کے لیے کوئی ہال نہیں تھا مہی جب اس بارے میں سٹیشن ادھک شک جی کے گپتہ نے بتایا کہ 31 جنوری کو ریلوے کے جی ایم نیرکشن پر آ رہی ہیں اس کارن یہاں یاتریوں کی سوویدہوں کے لیے ریلوے سٹیشن پر واتانو کولیت ویٹنگ ہال بنوائے جا رہے ہیں جس کا سبھارم 31 جنوری کو جی ایم کے ہاتھوں سے کروایا جائے گا جلدی پورا نوالا ہے کام تو گئی ہے 5-6 منس چلنا سبھارم بہت جلدی کیا جائے گا دنبورپان سے ہونے والی بیماریوں کی گمبیرتا کو سمجھتے ویسواستے ویبھاگ دوارا ساروزنک ستھانوں پر ایک ابھیان چلایا گیا منگلوار کو انیک ساروزنک ستھانوں پر جا کر ویبھاگ کی ٹیم نے جہاں کھلے ہم دھومپان کرنے والے لوگوں کو پکڑا اور زرمانہ تک وصولہ وہی ساتھ ہی لوگوں کو جاگرک بھی کیا سواستے ویبھاگ کی ٹیم دوارا آج منگلوار کو ساروزنک جگہ اوپر دھومپان کرنے والے لوگوں کو پکڑا گیا تتھا ان کا چلان بھی کیا گیا اسی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو دھومپان سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بھی جاگرک کیا وہی سواستے ویبھاگ کی انسپیکٹر راجبیر سنگھ نے بتایا کہ شہر میں بس ٹینڈ سامانیا اسپطال پارک آدھی ساروزنک ستھانوں پر اگر کوئی ویکتی دھومپان کرتا پایا گیا تو اس ویکتی سے پانسو روپے تک کا چلان وصولہ جا سکتا ہے وہی منگلوار کو سامانیا اسپطال کے پانچ ویکتیو دوارا دھومپان کرنے والے ویکتیو کا چلان بھی کاٹا گیا دھومپان سے ہونے والے دوش پرناموں کے بارے میں بھی بتایا گیا سرکاری سنستاؤں میں جہاں بھی ساروزنک پہلے سوتے ہیں وہاں پر ویڑی شگرڑ اور کھانے والے تماک سے روکیا جاتا ہے اور اس کے دوش پر باہو کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا کیا پروہ پر باہو ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو جاگ روکا بھی کیا چلا کے یہ کیا جاتا ہے کہ کرپا دھومپان سے پان گھٹکے سے بچایا جاتا ہے اور اس کے لئے کچھ لوگوں کے چلان بھی کرے جاتے ہیں جس کے سیون سرزن کے آدھے سانوسار اور ڈاکٹر راجیس نوڈل افسر انٹی سی پی کے نوڈل افسر ہیں ان کے نیترکوں میں یہ بھی آنچلا جاتا ہے لوگوں کو جیادہ سے جیادہ یہ جاگ روکیا جاتا ہے کہ دھومپان کا اور پان گھٹکے کا پریوگ نہ کریں تاکی جیون دادری جلے کے گاؤں پیتاواس کلا میں شہید سوبیدار کی پرتیمہ انعاورن کیا گیا اس افسر پر آئیو جیت سمارو میں اسم رائیفلز کے ڈیریکٹر جنرل سکدیب سانگوان بطور مکھی آتیتی پہنچے راج رائیفلز کے جوانوں نے بینڈ کی دھونوں کے ساتھ کارکرم کا آگاز کیا دادری جلے کے گاؤں پیتاواس کلا کو امر شہید سوبیدار دیرام کی پرتیمہ انعاورن پر سمارو کا آجن کیا گیا کارکرم میں اسم رائیفلز کے ڈیریکٹر جنرل سکدیب سانگوان نے مکھیا تیتی کے روپ میں شرکت کر شہید سوبیدار دیرام کی پرتیمہ کا نعاورن کیا اس موقع پر راج رائیفلز کے جوانوں نے بینڈ کی دھونوں کے ساتھ کارکرم کا آگاز کیا سمارو میں بھیوانی میندرگر لوگ سبا چھتر سانسر دھرمبیر سنگ سہید پشودن وکاس بورڈ کے چیئرمن ایوام دادری ویدھائک سومبیر سانگوان بھی وشیش روپ سے اپستیت رہے وہی کارکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے اسم رائیفلز کے ڈیریکٹر جنرل سکدیب سانگوان نے کہا کہ ہریانہ کی یوہ سینہ میں ہمیشہ گرنی رہے ہیں ان کی بیرتا اور سہاس کی مثال پورے دیش میں دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ چھتر میں یوہ اگر سینہ میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے یوہ کو ہر طرح سیسائیتہ دی جائے گی اپنے دیوانگت پتی کے بچے کو پیدا کروں سے پھر سینہ میں بھیجنے کو تیار وہ ہے اس دیش کا ایک چطر ایک چہرہ لیکن دیش کا ہر جوان بھی دیش کے ہر کسان کی طرح ایک انسنگ ہیرو ہے جیسے ہر ایک کسان دیش کی اکانومی میں یوگدان دیتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کسان جو بزار میں اناج نہ بھی بھیج پاتا ہو خود کا پیٹ پال کے کم سے کم دیش کی اکانومی پر بوجھ نہیں بنتا وہ بھی دیش سیوک ہے اسی مطابق ہر جوان جس کا ہم بھت نہ بھی بنا پائیں جس کا ہم ایک میموریل نہ بھی بنا پائیں ہمارے دل کے اندر یہ بھاونہ ہونے چاہیے کہ اگر ہم وردی میں ایک دیش کا سہم سمارو یوں کی عاداست پر ملتی استحافنہ کروائی ہے کیونکہ وہی دیش رکھ سکتر ہے پید اس کے لیے جوان جو افسر ہویا جوان ہو جو دیش کو نوشاور کرتا اپنے پران ہم اس وار سے خسکسمت ہے کہ ہمارے دیش ہمار خاص کر اپنا پردیش رہی لاتا اس وار میں سب سے آتے ہیں 1967 میں 11 سیکمبر کو وہ میرے سسرو جی تھے جی رام جی انہوں نے مموریل پر 2nd گرنیڈیر میں تھے اور مموریل پر چین کی لڑائی پر بورڈر پر تار کھچتے ہوئے ان کو چینی وادیوں نے ایک دم املا کیا تھا تب انہوں نے وہاں پر دو سبیدار اور تیس جوان سہید ہوئے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں کافی لمبے ٹائم سے ہم انتظار کر رہے تھے بھئی ہمارے دادا جی کیا مورتی لگے آج وہ ہمیں سو باگے ملیا ہے جیسے پسو دنگورڈ سے آئے ہوئے تھے ہمارے سومبر شانگوان جی اور ادھر مندرگرڈ نانول سے سانسد کے آئے ہوئے تھے درمبر شنگ جی اور لکیٹ لینٹ کرنل جو کی اسی گاؤں کی جنم بھومی سے پیدا ہوئے تھے نوڈپ شانگوان جی مانگلوار کو نگر میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بوندہ باندھی دیکھنے کو ملی اور تاپمان میں بھی گراوٹ درج کی گئی بلڑن کیانت میں ایک بافی سے نرپتہ کی تمام خاص حل چلوں پر پرکھر سو تنتر تا سینانی ایم بال اشرم بھیوانی کے سنسطاپک لالالاج پترائی جی کے جنم سمرن دیوس کے اوپ لکش میں کیا گیا بھاشن ایم کویتا پاٹ پرتیوگیتا کا آئے ہو جن جی آر پی پولیس دوارت زہر خورانی کو لے کر چلایا گیا جاگروپتہ بیان سڑک درگٹنا میں ستنالی کے سمی پوئی ایک ویکتی کی موت پولیس جوٹی جاچ میں راج کے ورشت مادیامک ودھیا لیا ہے حالو واس میں من کی بات کارکرم کا کیا گیا آئے ہو جن لمبے انتظار کے بعد ریلویس سیشن پر بنے واتانو کولیت ویٹنگ ہال سوالیوں کو ملے گی بڑی راہت لگ بگ ایک کروڑ کی لاغت سے بند کر ہوگا تیار سارجنک ستلو پر دھنپان کرنا پڑے گا بھار سواستے ویبھاگ کرے گا چالان دادری جلے کے گاؤں پیتاواز کلا میں امر شہید سوبیدار دہی رام کی پرتیمہ نابرن پر کیا گیا سماروں کا آئے ہو جن اور اسے کے ساتھ دیجے ہمارے پوری ٹیم کو اجازت بنے رہے بیوانی ہلچل کے ساتھ ماترم 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 ماترم